زیر نظر مناظر ہیں ڈیرہ غازی خان کے جنوب مغربی پہاڑی سلسلے میں واقعے اس بدنسی بستی چکنان نگر کے کہ جس دھرتی کے درچنوں بیٹے اپنی غربت تنگ دستی اور مفلوق الحالی کو دور کرنے کے خواب آنکھوں میں سجا کر اپنے اہل خانہ کے لیے خوشیوں کے ایک نئے دور کا آغاز کرنے تلاش روزگار میں نکلے اور شہر لاہور کے اردگرد قائم پتھروں کو رگڑ کر کیمیکل پروسسنگ کرنے والی فیکٹریوں کو اپنا وسیلہ روزگار بنایا پر انہیں کیا خبر تھی کہ یہ کیمیکل فیکٹریہ انہیں خوشیوں کا سائبان سجانے کی بجائے بہت جلد اور ہمیشہ ہمیشہ موت کی چادریں پہنا دیں گی سٹون کیمیکل پروسسنگ کے دوران خارج ہونے والے زہریل مادوں اور فیپڑوں کے سرطان اور ٹی بی جیسے جان لیوہ امراض کا باعث بننے والی گرد و غبار نے اس ایک ہی بستی کے تیتی سفراد کو موت کی وادی میں پہنچایا اور نوے سے زائد گربناک عذیت میں مبتلا آج بھی فرشتہ اجل کے منتظر ہیں اہل علاقہ کی جانب سے وزیر اعلیٰ پنجاب کو کاروائی کرنے سے متعلق دی جانے والی درخواست پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے آلہ سطحی تحقیقاتی ٹیم مقرر کر کے ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی ہے اور اسی ٹیم کے اہم رکن ڈی سیو ڈیرہ غازی خان افتخار علی سہو کا ماننا ہے کہ یہ اموات انہی کیمیکل فیکٹریوں میں کام کرنے کی وجہ سے ہوئی جس کی ریپورٹ وزیر اعلیٰ انسپیکشن ٹیم کو ارسال کر دی گئی ہے ابھی 33 ریپورٹڈلی اموات ہوئی ہیں اس علاقے میں اور 90 کے قریب افراد اس وقت بیبار ہیں زیر علاج ہیں اس پورے واقعے کی ریپورٹ وزیر اعلیٰ پنجاب کی انسپیکشن ٹیم کو روانہ کر دی گئی ہے دوسری جانے متاثرہ خاندان انصاف کے لیے آنسو امید لگائے بیٹھے ہیں وہ حکومت دیز میں باری ہے وہ آپ کے جرد کر سلک دیتے سے کرے نہ کرے تھا اللہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روزگار کی صورت موت بانٹنے والی ان سٹون کیمیکل فیکٹریوں میں کام کرنے والے مزدوروں کی صحت و سلامتی کے ذمہ دار ادارے کیا کر رہے ہیں سٹون کیمیکل فیکٹریوں میں کام کرنے والے 33 مزدوروں کی حلاقت کی تحقیقاتی ریپورٹ مکمل کر کے حکومت کو بھیجوا دی گئی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ روزگار کے نام پر موت بانٹنے والی ان کیمیکل فیکٹریوں کے خلاف کاروائی عمل میں لائے جائے گی یا پھر یہ معاملہ بھی دیگر معاملوں کی طرح بے ہیسی کی گردار تلے دب جائے گا کیمرمن علیہ السو نومان کے ساتھ یاسر شیخ ایر وائی نیوز ڈیرہ غازی خان